السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو کیوین چینل پر آپ سب کا استقبال ہے ہائیے پیارے ناظرین آج ہمیں علمہ اقبال صاحب کے بارے میں کچھ جاننے کی خوشش کریں گے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے محمد اقبال دنیا آج انہیں علمہ اقبال کے نام سے جانتی ہے جو اپنے وقت کے مشہور شاہر کے فنکار تھے پت نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کرے اور آپ ایک سچے عاشق رسول بھی تھے اس ویڈیو کو آپ آخر تک جرور دیکھئے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو جرور لائک کیجئے اور سبکرائب کیجئے علمہ اقبال صاحب کا اصل نام محمد اقبال ہے آپ کی ولادت پاک بامخام تاریخ حساب سے نو تاریخ نومبر اٹھارہ سو ستر پر ساتھ میں سیول کوٹ پنجاب انڈیا کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے آپ کے والد کا نام ہے شیخ نور محمد صاحب آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور والدہ کا نام ہے امام بی بی یہ دیکھئے ورجنل تصویر ہے آپ سکرین پر دیکھئے آپ نے سیول کوٹ سکواچ مشین آف کالے سے ایف اے کیا یونیورسٹی آف کیامرے سے بی اے ایم اے کیا اور یونیورسٹی آف مونی سے پی اے چڑی کیا علمہ اقبال صاحب ہندوستان اور پاکستان کے مشہور خومی شائر بھی تھے وہ ایک شائر فلسفی سیاست دان وکیل اور آلیم تھے اور ساتھی ساتھ اسلامی فلسفیر تھے اور ڈاکٹر بھی تھے علمہ اقبال صاحب نے لاہور میں اٹھارہ سو نووت پر نو سے انیس سو تین تک عربی تعلیم حاصل کی اس دوران انہوں نے بہت سارے تصنیفی کتابیں بھی لکھا آپ کی لکھی ہوئی کتاب اثرار خودی اس کتاب لکھنے سے بریٹیش گورنمنٹ اس دور کے سننے کے بعد نائٹوٹ تھٹین کے نام آوار سے علمہ اقبال صاحب کو نواجش کیا گیا ایرانی ملک میں آپ کو لاہور کا اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے اپنے فارسی کام کے لئے انتہائی خابل خضر تھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں منجل سے آگے بڑھ کر منجل تلاش کر منجل سے آگے بڑھ کر منجل تلاش کر سزدوں سے تیرے کیا ہوا سدیاں گزر گئی سزدوں سے تیرے کیا ہوا سدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے اوہ سزدہ تلاش کر محمد علمہ اقبال صاحب نے 16 تاریک آگشت 1904 میں ہمارے ہندوستان کے لئے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں جن کے یہ گل ستا ہمارا ہندوستان کے لوگوں کے ترانہ ہے جو اردو جبان ہے بڑا ہی خوبصورت گیت ہے اور جو شاعر محمد علمہ اقبال صاحب نے لکھا ہے اگلے سال ہی لاہور میں علمہ اقبال صاحب نے اس کلام کو پڑھا ہے علمہ اقبال صاحب نے پوری دنیا میں خاص طور پر جنیوی ایشیا میں اسلامی تہجیب کے سیاسی اور روحانی حیاء کے مقبول مضبوط حامی تھے اس وقت انہوں نے جو لیکچر دیا تھا اس لیکچر سے اسلامی فکر شایع ہوئی ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں چلنے کا نام سخت کوشی سے ہے تل زندگانی انگبیم جو کبوتر پر چھپٹنے میں مزہ ہے اے پسل وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مہ اکبال صاحب نے ونیس سو تیس پر چار میں اپنی وقالات کو چھوڑ دی بھوپال کے نواب نے ان کو پنچن عطا کی اللہ مہ اکبال صاحب نے اپنے آخری وقت میں اکثر روحانیت کے لیے لاہور میں مشہور داتا علی حجویری رحمت اللہ علی درگا شریف پر جایا کر دیتے اللہ مہ اکبال صاحب نے کہیں مہینے بیماری میں مفتلا ہونے کے بعد اکیس اپریل ونیس سو تیس پر آٹھ میں لاہور میں وفات پا گئے اللہ مہ اکبال صاحب کا مجارے شریف لاہور کے کیاپٹل آف پنجاب اجویری باگ کے اندر موجود ہے یہ میں نے ان اشار میں کہا ہے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے سورج کے اجالے سے فضاؤں سے خلا سے چاند اور ستاروں کی چمک اور زیا سے جنگل کی خموشی سے پہاڑوں کی انا سے پرحول سمندر سے پرسرار گھٹا سے بجنی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غدا سے پرسرار سے توفن سے پانی سے ہوا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے گلشن کی بہاروں سے تو کلیل کی حیاء سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی عدا سے مہرہ پی ہوئی بادے سہر بادے سبا سے ہر رنگی کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے نوٹی کی نزاگت سے تو ہیرے کی جیرہ سے ہر سر سے جھلکتے ہوئے فنہ اور کلا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے دنیا کے ہوادیس سے جفاؤں سے وفا سے رنجو غم و آلام سے دردوں سے دوا سے خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفا سے بچوں کی شرارت سے تو ماہوں کی دعا سے نیکی سے عبادت سے لغزش سے خطا سے خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے رہر تیری خلق ان پہ دیتی ہے دیلہ سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے بہت اچھے بہت اچھے اور آخری آخری بند ہے ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے اوصاف براہیم سے یوسف کی حیاء سے اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے عیسیٰ کی مسیحہی سے موسیٰ کے عصا سے نمروط کے فراؤن کے انجام فنا سے کعبے کے تخدس سے تو مروعہ و سطح سے توراک سے انجیر سے قرآن کی صدا سے عصیم سے تاہا سے مزنگ مل سے نبا سے یک نور جو نکلا تھا کبھی غارِ ہرا سے اگر ہمارا ایک کام آپ کو پسند آرہا ہو اور انفرمیشن آپ کو فائدہ مند ہوا ہو تو ضرور لیکھ کیجئے اور اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ جب تک کے لیے اللہ حافظ